السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب وہ جو ایمان لائے غیب پر ویقیمون الصلاة صحیح صحیح کرتے ہیں ادا نماز ومما رزقناہم ینفقون اور ادا کرتے ہیں اس روزی میں سے جو ہم نے انہیں دی ہے اب یہاں پہ الذین یؤمنون بالغیب غیب کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ جان لیں غیب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہوا سے حمسہ سے معلوم نہ ہو سکے مثلا ہمارے اوپر پنکھا چل رہا ہے تو ہمیں ہواس کے ذریعے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے مثلا ہم جب دیکھتے ہیں پنکھا گوم رہا ہے آنکھوں کے ذریعے پتا چل گیا یہ چل رہا ہے آواز اس کی گونگوں کی آ رہی ہے پتا چل گیا چل رہا ہے جسم پہ ہوا لگ رہی ہے محسوس کر رہے ہیں تھندک پتا چل گیا یہ چل رہا ہے لیکن غیب ایسی چیز ہے کہ جس کو نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا جسم پہ محسوس نہیں کیا جا سکتا کانوں کے ذریعے محسوس نہیں کیا جا سکتا زبان کے ذریعے چکھا نہیں جا سکتا ناک کے ذریعے سے سنگا نہیں جا سکتا تو وہ غیب ہے جہنم کیا جہنم کو ہم نے دیکھا کبھی سنگا کبھی اس کو محسوس کیا نہیں تو یہ غیب ہے اللہ تعالیٰ غیب ہے جبریل امین ہم سے غیب ہیں فرشتیں ہم سے غیب ہیں جنت ہم سے غیب ہیں یہ ساری چیزیں ہم سے غیب ہیں اور دیکھیں ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں تو پتا چلا ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور یہ غیب کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا کہ یہ چیزیں غیب ہیں یا کس نے بتایا کہ یہ چیزیں موجود ہیں تو گویا ہم ان چیزوں پر ایمان لانے سے پہلے حضور علیہ السلام کی زبانیں مقدس پر ایمان لا رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ چیزیں جو سنی ہیں کہ اللہ موجود ہے فرشتے ہیں جنت ہے دوزخ ہے تو یہ کس کی زبان مبارک سے سنا ہم نے حضور علیہ السلام کی مبارک سے سنا اس وجہ سے ہم حضور علیہ السلام کی مبارک زبان پر ایمان لاتے ہیں تو پتا چلا ساری چیزوں کا دار و مدار سارے ایمان کا دار و مدار حضور علیہ السلام کو ماننے پر ہے جو حضور علیہ السلام کو نہ مانے اللہ کو مانے وہ بھی مومن نہیں جو حضور کو نہ مانے فرشتوں کو بھی مانے جنت کو بھی مانے دوزخ کو بھی مانے اللہ کو بھی مانے لیکن حضور کی ذات کو نہ مانے وہ بھی بندہ مومن نہیں ہے پتہ جلا جب تک حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے احکامات اور حضور علیہ السلام کی ذات کا اقرار زبان اور دل سے نہ کر لیا جائے بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا اور یہاں پہ ایک اور چیزیں بتاتا چلوں مختصر بتا دوں اللہ تعالیٰ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں جو چیزیں ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتی حضور علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ مسلح امامت پہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں ہاتھوں کو بلند کیا پھر نیچے کر لیا پھر بلند کیا آسمان کی طرف پھر نیچے کر لیا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو نماز میں آپ ایسے نہیں کیا کرتے تھے کیا نماز میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے کیا اس طرح کرنے کا حکم ہوا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں جب مسلح امامت پہ کھڑا ہوا میرے سامنے جنت کے انگور آ گئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کو اٹھا کے اپنے غلاموں کے لیے پیش کر دوں لیکن میں نے پھر جو ہے وہ رہنے دیا اگر میں وہ پیش کر دیتا قیامت تک میری امت کھاتی رہتی وہ ختم نہ ہوتے تو پتہ چلا وہ ہنگور صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو یہ کس کی عطا سے کس کی طاقت سے دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے دیکھ رہے تھے اور ایک اور روایت حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے خچرے مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گدے مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ چل رہا تھا آگے قبریں آئیں یہ دوسری حدیث میں بھی ہے آگے قبر آئی اور دو قبریں تھی ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بدکنا شروع ہو گیا وہ ڈر گیا حضور علیہ السلام نے قبروں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ کوئی بڑا عذاب نہیں ہے بلکہ ایک وہ تھا جو چگلیاں کیا کرتا تھا اور دوسرا وہ تھا جو پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے تو پتہ چلا یہ دو چیزوں سے عذاب قبر ہوتا ہے ایک چھینٹوں سے اور دوسرا جو ہے وہ چگلیاں کھانے سے اور بھی گناہوں سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے لیکن ان دو شخصوں کو جو عذاب قبر ہو رہا تھا وہ ان دو مخصوص گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا اور یہاں پہ دیکھیں حضور علیہ السلام من و مٹی کے نیچے تو پہچان گئے کہ حضور علیہ السلام یہ پہچان گئے کہ انہیں کیا عذاب ہو رہا ہے لیکن حضور علیہ السلام کے جسم انور کے ساتھ جو چیز مس تھی یعنی وہ خچر تو وہ خچر نے بھی زمین کے نیچے سے دیکھ لیا کہ وہاں پہ عذاب ہو رہا ہے تو پتہ چلا جس نبی کی اتنی برکتیں ہیں جس نبی کے ساتھ نسبت رکھنے میں اتنی برکتیں ہیں کہ ایک گدے کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ نیچے زمین کے نیچے بندوں کو عذاب ہو رہا ہے تو پھر اس نبی کا عالم کیا ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کے علم کی انتہا کیا ہوگی جس کی خاطر یہ سارا کونوں مکان بنایا گیا جس کی خاطر یہ ساری زمین و آسمان کو بنایا گیا جس کی خاطر تمام جہان کو بنایا گیا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اس کے علم کا کیا عالم ہوگا اور یہاں پہ جو دو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا انہوں نے قبر میں گناہ نہیں کیے دنیا میں گناہ کیے تھے اب وہ مرے پڑے ہیں حضور علیہ السلام نے اب انہیں دیکھا اور ان کے گناہ کرنے کے جو سبب تھے ان کو بھی بتا دیا کہ دنیا میں انہوں نے فلان جگہ پہ یہ والے گناہ کیے تھے اس وجہ سے ان گناہ کے سبب کی وجہ سے ان گناہ کی وجہ سے انہیں یہ قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے تو پتا چلا اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ کی عطا سے جتنا علم غیب اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں اب یہاں پہ معارف القرآن جلد آٹھ میں اگر مفتی شفی جو دووندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جاہل عوام جو ان دو باتوں میں فرق نہیں کر پاتے ان کے سامنے کیا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی غیب کی چیز کی خبر نہیں ہے اس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں ہے یہ دیوبندی فرما رہے ہیں کہ اس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا ہونے سے تو خود نبوت اور رسالت کی نفی ہو جاتی ہے کہ جس کا کسی بھی مومن سے امکان نہیں ہے تو پتہ چلا نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو غیب کی خبریں دینے والا ہے آلہ حضرت نبی کا یہی معنی کیا ہے کہ غیب کی خبر دینے والا اور یہ دیوبندی مفتی شفی صاحب بھی یہ بیان کر رہے ہیں معارف القرآن میں کہ یہ جو عالم الغیب کی نفی کی جاتی ہے اگر کوئی اس طرح کہہ دے کہ حضور علیہ السلام بلکل علم غیب نہیں جانتے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں اب کتنا جانتے ہیں یہ کسی کے علم میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط کلی ہے مثال کے طور پر ذاتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم کسی نے نہیں دیا محیط کلی یہ ہے کہ ریت کا ایک ذرہ اب اس سے کیا نفع ہو سکتا ہے کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا پوری کائنات کے ساتھ کیا رب تو تعلق ہے اس کا زمین کے ساتھ کتنا تعلق ہے اس کا آسمان کے ساتھ کتنا تعلق ہے شجر حجر کے ساتھ کتنا تعلق ہے جانوروں کے ساتھ کتنا تعلق ہے انسانوں کے ساتھ کتنا تعلق ہے یہ ساری چیزیں محیطی کلی میں آ جاتی ہیں تو یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس علم کا قائل کوئی بھی نہیں ہے کوئی اہل سنت و جماعت یا امام احمد رضا خان فاضل بریلی حضور علیہ السلام کے علم ذاتی اور علم محیط کلی کے قائل نہیں ہیں بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو علم ہے وہ ذاتی نہیں وہ عطائی ہے اور محیط کلی نہیں ہے بلکہ جتنا اللہ نے عطا فرما دیا ہے وہی علم حضور علیہ السلام کو ہے یہاں پہ زیادہ تفصیل پھر آئے گی جب انشاءاللہ ایسی آیات آئیں گی حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں تو انشاءاللہ وہاں پہ مزید وضاحت کی جائے گی آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور صحیح صحیح کرتے ہیں ادا نماز اور نماز صحیح صحیح ادا کرتے ہیں اب نماز ایک عطا پڑھنا ایک عطا قائم کرنا یہاں پہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک آدمی وضو کر کے آیا آپ فوراں جلدی جلدی نماز پڑھ دی تو یہ تو ہے پڑھنا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو وضو صحیح طرح کرتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس میں قومہ جلسہ رکوع سجود اس میں جتنے واجبات ہیں جتنی سنتیں ہیں جتنی مستحبات ہیں تمام کو دیکھ کے صحیح صحیح پڑھتا ہے تو یہ آدمی جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے والا ہے اور دوسرا بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی بالغ ہوتا ہے اور جب وفات پاتا ہے تو بالغ اور وفات کے درمیان جتنا وقت ہے اس وقت میں اس پر جتنی نمازیں فرض ہوئی ہوں مرنے سے پہلے پہلے وہ ساری نمازیں اس کی مکمل ہو چکی ہوں کوئی بھی نماز قضاء نہ ہوئی ہو تو یہ بھی قضاء ہے لیکن نماز کو جان بوجھ کر قضاء کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے اور نماز کو بھی صحیح صحیح ادا کرنا چاہیے اس کے رکن اس کے جتنے بھی واجبات ہیں ان کو صحیح طرح ادا کرنا چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوتی آگے اللہ تعالی نے اشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خارج کرتے ہیں اب پہلی چیز تھی ایمان والوں کی نشانی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں دوسری یہ تھی کہ صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں تیسری یہ تھی کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں یعنی زکاة دیتے ہیں یا صدقات و خیرات کرتے ہیں یہاں پہ زکاة کے متعلق شاہ علی اللہ محدث الدہلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں دو بڑی حکمتیں ہیں پہلی یہ ہیں کہ مساکین کی حاجت پوری کی جاتی ہے تاکہ کوئی غریب بوکھا پیاسا نہ رہے اور دوسری یہ ہے کہ انسان بخل کے مادہ سے پاک ہو کہ جو شخص اپنے مال سے زکاة نکالتا رہے گا اس میں بخل کے بجائے صحاوت کا مادہ پیدا ہو جائے گا لہٰذا زکاة کی حکمت بھی واضح ہو گئی ایک تو یہ بوکھے لوگوں کا کام چل جائے دوسرا یہ کہ یہ دینے والے کے دل میں جو ہے وہ صحاوت پیدا ہو جائے بخل کی صفت پروان نہ چڑے تو پتا چلا زکاة دینی چاہیے جو جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں سے زکاة دیں اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیئے ہیں نگاہ دی ہے سماعت دی ہے بسارت دی ہے گویائی عطا فرمائی ہے تو پتا چلا جب انسان بولے تو اللہ کے فرامین کے مطابق بولے جب دیکھے تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے فرامین کے مطابق دیکھے جب سنے ان چیزوں کو سنے جس کے سننے کا حکم ارشاد ہے جب دیکھے تو ان چیزوں کو دیکھے جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے جب چلے تو اس طرف چلے جس طرف چلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل علیک اور وہ جو ایمان لائے اس پر اے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ پر وما انزل من قبلک اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے وَبِالآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں اب یہاں پہ وحی کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک جو آپ پر اتاری گئی ایک جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی پتا چلا کہ ان دو قسموں پہ ایمان لانا ضروری ہے ایک جو پہلے نبیوں پر ایک جو آپ پر اب یہاں پہ تیسری قسم بیان نہیں ہے ایک جو آپ پہ اتاری گئی یا آپ سے پہلے اور آپ کے آئندہ آنے والوں کا ذکر نہیں ہے صرف آپ سے پہلے اور آپ تک تو یہاں پہ قادیانی یہ ترجمہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی جو وحی اتاری جائے گی اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہوں یہ ترجمہ درست نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم بعض بعد کی جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ بعض بعد کی تفسیر کرتا ہے تو یہ قرآن کریم کا جو ارشاد ہے وہ سمات فرمائیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَتَ دَارُ الْقَرَارُ آخرت کا در دارِ قرار ہے ہمیشکی کا گر ہے تو یہاں پہ آخرت کا معنی قرآن کریم سے ہمیں یہ پتا چلا یہ جو اصول ہے الْقُرْآنِ يُفَسِّرُ بَادَهُ بَادَا کہ قرآن بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے تو یہ دوسری آیات میں اگر دیکھا جائے تو یہ آخرت کا معنی ہے ہمیشکی کا گر قیامت کا گر تو پتا چلا یہاں پہ کہ یہاں پہ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کے گر پر ایمان لاتے ہیں تو یہاں پہ قادیانی کو قادیانی کو جے کتاب ہے ان کا رسالہ الحقم ہے اس میں بھی اس آیت کا یہ جو ترجمہ انہوں نے لکھا ہے اور قادیانی نے اس نے مرزا احمد کی طرف جو ہے انہوں نے منصوب کیا ہے اور اس نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ جو پچھلی آنے والی گڑی یعنی قیامت پہ یقین رکھتا ہے تو پتا چلا ان کا اپنا ابھی جو انہوں نے ترجمہ لکھا ہے وہ غلط ہے اور ان کے ہی جو بڑے تھے جو گستاخ یا جو بے عدب جو کافر جو لاندی ہیں تو انہوں نے بھی ترجمہ ایسا ہی کیا ہے تو پتا چلا یہاں پہ یہ مانا کرنا درست نہیں ہے کہ جو آخرت تک وہی اترتی رہی گی اس پر بھی یقین رکھیں گے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت یعنی روز آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھنی ہوں گی یہاں پہ ایک اور چیز ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہ جو کچھ نازل کیا گیا اس پہ ایمان اور آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان پہ جتنے صحیفے جتنی کتابیں جو جو اترا ہے اس پر بھی ایمان رہتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْمِنُونَ اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں تو یہاں پہ یوکِنُونَ ذکر کیا گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں پہلے ذکر ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ کہتے ہیں ایمان لانے کو ٹھیک ہے ایمان کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا اور دوسری اس کا متزاد ہوتا ہے وہ ہے تقذیب ایک ہوتا ہے ایمان یعنی قبول کرنا تقذیب یعنی جھٹلا دینا اور یہاں پہ آخرت میں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ کا مطلب ہے ایکان یعنی یقین رکھنا اب یہاں پہ یقین کا جو مترادف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شک ریب تو یہاں پہ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْمِنُونَ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کیسا یقین جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو تو پتہ چلا کامن وومن والوں جو کامل ایمان والے ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں سب سے پہلے وہ تقوی والے ہوتے ہیں اس کے بعد غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا اس میں سے اس کی مخلوق میں لٹانے والے ہیں تقسیم کرنے والے ہیں جو پہلے نبیوں پہ اترا اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں جو حضور علیہ السلام پہ جو کچھ نازل ہوا اس کو بھی اس کو بھی مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر قیامت کے دن پر بھی یقین کرتے ہیں اس میں شک و شبہ نہیں کرتے تو یہاں پہ پتہ چلا آخرت کے دن میں بھی ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے تو آج اتنی ہی تفسیر بیان کی جائے گی یہ جو آیت بیان کی ہیں ان کو غور سے سمات فرمائیں اور جو چیز سمجھ نہ آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگلی کلاس میں جو ہے وہ یہاں سے ہم آگے چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ